بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا عاصف ذائقی کی دنیا میں چھوٹا سنام آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست بنانا خجور کا ملک شیک لے کر آئی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل ککنگ شکنگ ویس سادیا کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے میں نے لیے ہیں خجوریں آٹھ سے دس ادار جس کو میں نے پوری رات کے لئے بھگو کے رکھ دیا تھا بھگونے سے یہ دیکھیں خجوریں کتنی سوفٹ ہو گئی ہیں کہ اس کا چھلکہ بہ آسانی اتر رہا ہے اس لئے میں نے اس کو بھگو کے رکھ دیا تھا کیونکہ یہ تھوڑی سی ہارٹ تھی اب یہ بالکل سوفٹ ہو چکی ہیں اگر آپ کے پاس سوفٹ والی خجور ہیں تو پھر آپ کو بھگونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کا چھلکہ ایسے ہی آسانی سے نکال سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ جو اس کی گھٹلی ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے پہلے سے ہی ریموف کر دینا ہے یہ دیکھئے بہت ہی آسانی سے یہ چھلکہ بھی اتر گیا اور گھٹلی بھی اس کی ریموف کر دی ہے سیم اسی طریقے سے ہم نے یہ تمام کھجوروں کے گھٹلی اور چھلکے کو ریموف کر دینا ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ ساری گھٹلیاں remove کردی ہیں خجوریں یہ دیکھے اس شکل میں آگئی ہیں ہمارے پاس تو یہاں پر ہم لے رہے ہیں جوسر مشین کا جار یہ دیکھے اس میں میں نے یہ ساری خجوریں جو اس کے ہم نے چھلکے اور گھٹلیاں remove کیتی یہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ساتھ ہی میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے چار ادت بنانا یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب یہاں پر ہم اس کے اندر شامل کریں گے حضوے ذائقہ چینی کیونکہ کھجوریں ہم نے اس کے اندر ایٹ کی ہیں تو بہت دھیان سے ہم نے چینی ڈالنی ہے کیونکہ کھجوروں کی اپنی بھی مٹھاس ہوتی ہے تو یہاں میں نے دو سے تین چمچ چینی کے ایٹ کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی میں یہاں پہ شامل کر رہی ہوں آدھا لیٹر دودھ لیا ہے میں نے بلکل چل ہے دودھ میرے پاس بلکل تھنڈا ہے اگر آپ کے پاس دودھ گرم ہے تو آپ یہاں پہ برف کا استعمال کریے گا مجھے برف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فریزر کا دودھ ہے یہ تو یہ دیکھیں اسے میں نے دو سے تین مرتبہ اچھے طریقے سے چلا دینا ہے ہم نے تاکہ یہ گھاڑا سا شیک بن کے ہمارے پاس تیار ہو جائے جب تک کھجوریں اچھے سے نہ پیس جائیں جب تک ہم نے اسے چلاتے رہنا ہے یہاں پہ میں نے دو سے تین مرتبہ اچھے طریقے سے اسے پیس دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے اسے نکال دیا ہے کیونکہ ہمارے پر کھجوریں اچھے سے پیس چکی ہیں اب میں اسے گلاسوں میں سرف کر دیتی ہوں شیخ ہمارے پاس بن کے تیار ہے گرمیوں کا سیزن ہے اگر آپ کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا ہے تو آپ یہ شیخ بنا کے پیئیں یہ آپ کو اتنی ہی انرجی دے گا تو ٹرائی ضرور کیچے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ